ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناصرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہلسہ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز محلی کورونا وبا نے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید سولہ زندگیوں کی چراغ ہوئی کر دیئے جبکہ ایک ہی دن میں ایک ہزار ایک سو سات نئے مریضوں کی تشفیس ہوئی ہے دہشتگردوں کا تاقب جاری ہے باقیار بھی ختم کر کے دم لیں گے ترجمان پاک پوچھ کا کہنا ہے کہ ٹیررزم سے ٹورزم کا سفر انتہائی کٹن تھا طاقت کا استعمال صرف ریاست کی سواب دیت ہے جھانگیر ترین پی ٹی آئی کے لیے اہم ترین جھانگیر ترین کہتے ہیں دل و جان سے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں یوسف رضا گلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں گلانی کے اعلان کے بعد حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عوام دھائی سال سے کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں یوسف رضا گلانی بولے پی ڈی ایم کی بھرپور ترجمان نہیں کروں گا پی ایس ایل کے میچز اپنی آب اتاب سے جاری کون سجائے گا سر پر جیت کا تاج تمام ٹیموں کی تابر توڑ کوششیں مقامی اور بنالکوامی کھلاریوں سے میدان سجنے پر شائع کیلے کرکٹ لپت اندوس ہونے لگے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا وائرس سے سولہ افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد بارہ ہزار چھ سو سترہ ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد پانچ لاگ بہتر ہزار تین سو چونتیس ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین حداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو ساٹھ نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ایک لاکھ سرسٹھ ہزار آٹھ سو انیس سن میں دو لاکھ چھپن ہزار دو سو بیس خیبر پختونخواہ میں اکتر ہزار تیتالیس بلوچستان میں اٹھارہ ہزار نو سو اٹھاسی گلگت بلتستان میں چار ہزار نو سو اکیاون اسلام آباد میں تینٹالیس ہزار چار سو پچیاسی جبکہ آزاد کشمیر میں نو ہزار آٹھ سو اٹھائیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ستاسی لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو پچپن افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بتیس ہزار تین سو تیرہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک پانچ لاکھ پانچ ہزار چار سو اکیاونوے مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار چھ سو پانچ مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں سولہ افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو سترہ ہو گئی پنجاب میں پانچ ہزار دو سو آٹھ سن میں چار ہزار دو سو بانوے خیبر پختون خواہ میں دو ہزار چھتیس اسلام آباد میں چار سو بانوے ولوچستان میں ایک سو ننانوے گلگت بلتستان میں ایک سو دو اور آزاد کشمیر میں دو سو اٹھاسی مریض چان سے ہاتھ دو بیٹھے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابا رفتخان نے آپریشن رد الفساد کے چار سال مکمل ہونے پر کہا کہ سپا سلار کی قیادت میں دو ہزار سترہ میں شروع ہوئے اس آپریشن میں ہر پاکستانی آپریشن رد الفساد کا سپاہی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابا رفتخان نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبائلی علاقوں میں انفرائی سٹرکٹر کی تباہی کے بعد دہشتگردوں نے پاکستان کے طول و عرض میں پناہ لینے کی کوشش کی دہشتگردوں نے عوام کی زندگی مفروض کرنے کی ناکام کوشش کی گوادر میں نیجی ہوتل پر حملہ کرنے والے دہشتگردوں کو جہنم وصل کیا گیا رد الفساد کے تحت بڑے بڑے دہشتگرد نیٹورکس ختم کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ خفیہ ایجنسیوں نے سخت محنت سے بڑے دہشتگرد نیٹورک پکڑے آپریشن کے دوران عرضی نقل مکانی کرنے والے چھانوے فیصد افراد کی گھروں کو باعزت واپسی ہو چکی ہے پیغام پاکستان نے فرقہ واریت پر قابو پانے میں بہت مدد دی ہے ٹیررزم سے ٹیررزم کا سفر انتہائی کٹھن تھا بھرپرو قومی جذبے کے ساتھ 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ ہوگی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ پاک فوج کو ادراک ہے کہ اغوانستان کے آمن سے پاکستان کا آمن جڑا ہے سوشن میڈیا جتنا پھیل چکا اسے موثر انداز میں ریگولیٹ نہیں کیا جا سکتا پاک فوج میں آلہ سطح پر تقرریوں اور تبادلوں سے مطالق پوچھے گئے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری سے مطالق خبریں پر بنیاد ہیں فوج میں آلہ سطح کی تقرریوں سے مطالق قیاس آرائی نہ کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں مزید جانتے ہیں اس ٹیپورٹ میں مکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اپنے بیان میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں تحریک انصاف کے لیے میں نے ہمیشہ دلو جان سے محنت کی ہے خیال رہے کہ یوسف رضا گلانی اسلام آباد سے سینٹ کی عمومی نشست کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں جبکہ ان کے مدد مقابل وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ہیں چند روز سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ یوسف رضا گلانی نے اپنی حمایت کے لیے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے جہانگیر ترین نے فی الحال وزیر آزم اور دیگر حکومتی رہنماؤں سے پاسلہ اختیار کر رکھا ہے تاہم یہ باتیں بھی گردش میں ہیں کہ جہانگیر ترین اور وزیر آزم کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے ہیں اور جہانگیر ترین وقتاں پا وقتاں انہیں معاشی حوالے سے مشورے بھی دیتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ یوسف رضا گلانی سینٹ کے لیے ہمارے مشترکہ امیتوار ہیں پی ڈی ایم ان کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں پاکستان ڈیموکریٹک مومن کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کے مقابلے میں حکومت کی جانب سے حافظ شیف الیکشن لڑ رہے ہیں اس سے پہلے یوسف رضا وزیر آزم اور سپیکر قامی اسیمڈی بھی رہ چکے ہیں ان کا چیرمن سینٹ بننا ہم سب کے لیے اعزاز ہوگا پی ڈی ایم ان کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی ہمارے دعائے ہیں کہ اللہ تعالی گلانی سب کو کامیاب بنائے ہمارے سپیکر بھی رہے ہیں ہمارے وزیر آزم بھی رہے ہیں اور اب ہمارے سینٹ کے چیرمن بھی اگر وہ بنتے ہیں تو اسے ان کا اعزاز نہیں ہم سب کا اعزاز ہے رسول اللہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں یوسف رضا گلانی کے ہمراہ ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل رحمان نے مزید کہا کہ یوسف رضا گلانی سینٹ کے لیے ہمارے مشتر کا امیدوار ہیں گلانی کے اعلان کے بعد حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی سربرا پی ڈی ایم کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے آٹا چینی گھیسہ میں سب چیزیں اتنی مہنگی ہو چکی کہ عام آدمی کی قوت خرید جواد دے چکی عوام ڈھائی سال سے شدید کرب کی کیفیت سے گزر رہے ہیں دو ڈھائی سالوں سے جس کرب سے گزر رہا ہے اور پاکستان جس طریقے سے معاشی انہتات کا شکار ہے مہنگائی ہے عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے اس موقع پر یوسف رضا گلانی نے کہا کہ خود پر اعتماد کے لیے تمام جماعتوں کا مشکور ہوں پی ڈی ایم نے مجھے ٹکٹ دیا پی ڈی ایم کی بھرپور ترجمانی کروں گا میں پی ڈی ایم کا بہت مشکور ہوں تمام پی ڈی ایم کے جماعتوں کا اور ان کے قابرین کا کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے نیشنل اسیمبلی کی سینٹ کی سیٹ سے مجھے انہوں ٹکٹ دیا ہے کراچی میں پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل سکس اپنی آب اتاب کے ساتھ چاری ہے پی ایس ایل سکس میں شامل تمام ٹیمیں بھرپور انداز میں زور ازمائی کر رہی ہیں کراچی میں پاکستان سپر لیگ سکس اپنی آب اتاب کے ساتھ جاری ہے پی ایس ایل سکس میں شامل تمام ٹیمیں بھرپور انداز میں زور ازمائی کر رہی ہیں شایقین کرکٹ بھی نہ صرف اسٹیڈیم بلکہ اپنے گھروں میں بھرپور طور پر میچس سے لطپندوس ہو رہے ہیں پی ایس ایل سکس کے تیسرے میچ میں سلام آباد یونائٹڈ نے ملتان سلطانس کو سنسنی خیص مقابلے کے بعد تین وکٹ سے شکست دی جبکہ اس سے قبل لاہور کلندرز نے پشاور ظلمی کو چار وکٹوں سے پچھاڑا میچس اپنے شیڈیول کے مطابق جاری ہیں جیسے جیسے میچس کے فیصلے ہو رہے ہیں ویسے ویسے پی ایس ایل کے کپ کے لیے کاوشیں مزید تیستر ہوتی جا رہی ہیں تمام ٹیمیں کوئی قصر باقی نہ رکھنے کی ٹھان کر میدان میں اتر رہی ہیں دوسری طرف پی ایس ایل میں شامل مقامی اور بین الاقوامی کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو فل پروف بنایا گیا ہے جبکہ سیکیورٹی اقدامات کے تحت نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف کی سڑکوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے جبکہ شہریوں کو میچس کی وجہ سے متبادل روٹس استعمال کرنے کے لیے زور دیا گیا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بات